اور چلے اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ایک اسپتال میں ساپ سے سنسنی مچ گئی فتحباد میں ٹوہانہ علاقے کے سرکاری اسپتال کے نرسری میں اس وقت اسنسنی فیل گئی جب یہاں پر قریب 7 فٹ لمبہ ایک ساپ گھسایا آنن فانم نرسری میں بھرتی محلاؤں اور ان کے بچوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا ساپ کے مرنے کے بعد اسپتال موجود لوگوں نے رہت کی سانس لی فتحباد میں ٹوہانہ علاقے کے سرکاری اسپتال کی نرسری میں صبح کے وقت بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھی کوئی ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو نیہار رہی تھی تو کوئی اپنے لال کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی لیکن اسی خوشنما محول میں اچانک چیخے گونجنے لگی بچوں کی نرسری میں اچانک بھگدڑ مچ گئی اور پورے اسپتال میں سنسنی پھیل گئی جی ہاں اور یہ سب ہوا اسپتال کی نرسری میں قریب سات فیٹ لمبا ساپ دکھنے کے بعد اسپتال کے فرش پر لوگوں نے جب اتنا لمبا ساپ رینگتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے آننفانن میں یہاں بھرتی محلاؤں اور ان کے نوزات بچوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا نرسری وارڈ کی تمام کھڑکی اور دروازے ترنت بند کر دیے گئے تاکہ ساپ کسی دوسرے وارڈ میں نہ گھوز جائے اس کے بعد شروع ہوئی ساپ کو ٹھکانے لگانے کی داستام ساپ نے اسپتال کے کرمچاریوں کو خوب چھکایا کبھی بیڈ کے نیچے تو کبھی علماری کے پیچھے کبھی میڈیکل ٹرولی کے اوپر تو کبھی کھڑکی کے نیچے ساپ نے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کی یہ ساری کوششیں آخر کار دم توڑ گئی اس سے پہلے کی ون ویبھاک کی ٹیم ساپ کو پکڑنے کیلئے پہنچ تھی اسپتال کے کرمچاریوں نے ساپ کو ڈھیر کر دیا لوگوں کے جہن میں یہ سوال بار بار دوڑ رہا تھا کہ آخر اسپتال کے اندر ساپ پہنچا کیسے ہماری ٹیم نے جب آس پاس نجر دوڑائی تو نجارہ حیران کرنے والا تھا اسپتال کے نرسری وارڈ کے برابر میں ہی اسپتال پریسر کے اندر کی جگہ پہ بڑی بڑی جھاڑیاں گائی ہیں اور اسپتال پریسر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی بنا ہوا ہے اسی تالاب اور جھاڑیوں کے سہارے ساپ نرسری وارڈ کی دیوار تک پہنچا اور پھر دیوار کے ساتھ لگے کولر کے سہارے نرسری وارڈ کے اندر داخل ہو گیا ایسے میں اب یہاں بھرتی مہیلاؤں کے دل میں خوف بیٹ گیا ہے مہیلاؤں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اسپتال میں اور ساپ تو نہیں ہیں لیکن پیپلز فور اینیمل کی ٹیم کی سدسیا کا کہنا ہے کہ ساپ کو مارا جا چکا ہے اور اب ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ جو روم ہے سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس روم کے لیپ سائیڈ میں بہت پچھے کاز خونس بہت زیادہ ہے اس کے بلکل برابر میں وینڈو کے ساتھ ہی کولر لگا ہوا ہے کولر کے بلکل مائنر ساتھ سپیس ہے ہو سکتا ہے اس سپیس میں سے اندر آ گیا حالانکہ پیپلز فور اینیمل کی ٹیم کی سدسیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساپ زیادہ جہریلا نہیں تھا لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکر ہے ایک بڑا ہاتھ سا ٹل گیا کم جہریلا ہوتا ہے یہ نون پویزنس ہوتا ہے لیکن خوکھار زیادہ ہے کئی بار ٹاٹلے تو جیسے ٹینڈن کے اوپر کچھ چلا گیا ساپ ملنے کی گھٹنا کے بعد اسپطال میں دہشت کا محول ہے لوگوں کے من میں ایسا ڈر بیٹ گیا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے مانو اب اس طرف سے ساپ آیا اور اب اس طرف سے معاملے میں اسپطال پرشاسن کی لاپرواہی بھی ساف طور پر نظر آ رہی ہے اسپطال پریسر میں ساف صفائی پر اسپطال پرشاسن آخر دھیان کیوں نہیں دے رہا انہیں جھاڑیوں کا فائدہ اٹھا کر اگر پھر سے کوئی ساپ یا جہریلا جیو اسپطال میں داخل ہو گیا تو کیا ہوگا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسپطال میں بھرتی مہلاؤں کے مند سے ساپ کا خوف آخر کب نکلے گا رمیش بھٹ ٹوٹل نیوز فتحباد لکھوم roll جیوز جیوز لکھا پھر 마�addری سف سف بھر گا